اسلام علیکم گائز ورکم ٹو مائے چینل اومیر آپ سب خیئے سے ہوں گے اور آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مزیدار سی چکن بریڈ کی ریسپی جو ہماری بہت پیاری سبسکرائبر شاہستہ زہیب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ بھی اپنی کوئی ریسپی ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا ہے آپ ہمیں وہاں سینڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بر آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈو کی ریسپی ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بال بناتے ہیں ہم اس کو رول آج کریں گے ہم اس کو کٹ کریں گے ٹو پیچز میں ہمیں دو برینٹ بنانی ہے چکن برینٹ ٹھیک ہے اس کو رول آج کریں گے اور پھر ہم بیک کریں گے یہ ہم نے بال کو رول آج کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری فلنگ ہے فلنگ کی ریسپی ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے وہاں پر چیک کر لیجے گا اب ہم اس میں اس کو فل کریں گے اب یہ ہم نے فلن کر لی ہے اس طرح سے ہم نے برینٹ کو کٹ کر لیا ہے اس کو ٹھیک ہے اب ہم ایک ہی اٹھائیں گے ایسے ٹھیک ہے اور اس طرح سے گئے یہ اس طرح سے جو ہے ہم نے اس کو بائنچ کر دیا ٹھیک ہے اپنی بیگنگ ٹری میں یہ بیٹ جو ہے اس طرح سے اس کو شیف دے دیا ہے اور اس پر میں اس کو ایک واش کروں گی یہ ایک ہے ٹھیک ہے اس پہ ہمیں اس طرح سے ایک بٹھائیں گے پوری بریٹ پہ اب بیسیکلی اس پہ یہ ایک واش سے اس کے اوپر شائن آ جاتے گے اور ایک جو ہے ایک اچھا سا کلر دے گا اس کو یہ ایک واش کر دیا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے چین میں سیسے شائن کو سپرنکل کر لیا تھے ہم نے اپنے ہوون کو جلے وہ 460 temperature پہ جلے وہ 460 celsius پہ ہم نے اس کو پہ ہیٹ کر لیا اب ہم جلے وہ 400 پہ اس بیٹ کو 20 minutes کے لیے 15 to 20 minutes کے لیے ہم رکھیں گے 400 پہ ٹھیک ہے یہاں ای بیٹ ready ہو گئی ہے اس پہ ہم پتر کا پتر بیسیک پیس ساں سے ہم پرش آؤٹ کریں گے امید یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی ضرور ٹرائے کیا جائے گا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئے لازمی کیا جائے گا اور اگر آپ کو کچھ سیجیشن یا ریکویسٹ ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائے گا شکریہ اللہ حافظ